خبر رائیو ریلی سے جاں صدر تحصیل استیت حرچند پر قصبے سے سو میٹر کی دوری پر استیت نالے پر ہو رہے پلکنیرمار سے جلنے کاسی بادیت ہو گئی جس سے قصبے کے پاس استیت پہندی لال کے پروہ گاؤں کے لگ بگ ایک درجن سے دیکھ کسانوں کی ڈیٹھ سو بیگیس دان کی فصل برسات کے بانی سے جل مگن ہو گئی دھان کی فصل جل مگن ہونے سے گاؤں کے رہنے والے درجنوں کسانوں کی لاکھوں روپے کی دھان کی فصل کا نقصان ہو گیا ہے وہیں کھیتی کے سارے جیون یا اپن کرنے والوں کے سامنے کھانے کا سنکٹ پتپن ہو گیا ہے کھیتوں کے ساتھ ساتھ گاؤں میں بنے کئی مکانوں میں برسات کا پانے گھس گیا ہے جس سے ان کا جیون پوری طرح سے است ویست ہو گیا ہے اور جل بھڑا کے کارت لوگ گاؤں چھوڑ کر دوسرے ستانوں کو پلان کر چکے ہیں اب دیکھنا ہے کہ جلا پرشاسن اس نقصان کی بھرپائی کسانوں کو کیسے کرتا ہے بھئے کیا نام ہے چند بھتا ہے کہاں رہتے ہیں یہ سامنے گھر ملا کہاں کیا ہوا آج کے لگ بھگ کتنے بھی گھے ڈوب گیا کھے لگ بھگ ڈیڑھ سے دو سو بھی گئے جبیں پانی جلمر میں ہے ابھی کوئی ادھکاری کے آیا ہے نہیں کوئی ادھکاری نہیں آیا ہے کیوں ایسی اسٹی تھی بنی ہوئی ہے نالا قدرہ ہے وہاں پہ پانی روکا گیا ہے اس ویجے پانی نکاسی نہ ہو پانے کے کارانی یہاں ہے پانی بھڑا گیا ہے لگ بھگ کتنا نقصان ہو گیا ہے نقصان تو بہت ہو گیا ہے لگ بھگ آٹھ دس گھروں میں پانی بھڑا ہوا ہے جو کی گھر چھوڑ کے باہر نکل گیا ہے پھسل میں نقصان کیا ہوگا پھسل تو سان نے دکھی رہی ہے کہ پوری پھسل بھوڑ گئی ہے تو جاہیسی بات ہے کہ اس کا کچھ پیدا ہونا نہیں جاہیسی بات ہے